میرا سوال یہ ہے کہ اکثر انسان کسی صورتحال کو لے کر بہت زیادہ سوچ پچار میں بڑھ جاتا ہے اور بہت نمازیں پڑھنے اور ذکر الہی کرنے کے باوجود اس کے دل میں بار بار ایک خیال یا خواہش ہوتی ہے مثلا ایک اچھے جیون ساتھی کے لیے دعا کرتے وقت اگر انسان کے دل میں کچھ خواہشات بار بار آتی ہیں تو ایسے میں انسان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کی کوئی خواہش یا خیال اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا گیا ہے بات یہ ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑا موٹا حصول بتا دیا اسی سپیسیفک کیس کو لے کے پرٹیکلر کیس کو لے کے جو آپ بیان کر رہی ہیں جیون ساتھی کی بات ہے کہ جو ہمیں کہہ دیا کہ جب رشتہ جب انسان تلاش کرتا ہے تو اس کی تین چار وجوہات ہوتی ہیں یا کسی اچھے خاندان کی لڑکی اور یہ لڑکے کو دیکھا جاتا ہے یا اچھے خاندان یا دولت مند فیملی کو لڑکی ہے لڑکے کو دیکھا جاتا ہے پیسے والی یا مرد دکھر دیکھ رہا ہے تو خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے عورت بھی دکھر دیکھتی ہے تو کسی اچھے سمارٹ لڑکے کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے یہی آجگل کے محول میں دیکھا جاتا ہے نا ٹھیک ہے یہ تین باتیں ہیں لیکن آہدر حسن نے فرمایا یہ تین باتیں ہیں تو دنیا داری والی باتیں ہیں تم نے جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ دین مرد جب اپنا رشتہ تلاش کرے تو دین دیکھے اور لڑکی کو بھی مرد کا دین دیکھنا جائے اس لیے میں لڑکوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ یہ حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے لڑکیوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ دیندار ہوں اور مرد اپنا رشتہ تلاش کرتے ہوئے لڑکے اپنا رشتہ تلاش کرتے ہوئے دیندار لڑکی دیکھیں بلکہ لڑکوں کو خود بھی دیندار ہونا پڑے گا اگر لڑکا دیندار نہیں تو اس کو دیندار لڑکی کہاں سے ملے گی اور اس کی توجہ کس طرح ہوگی دیندار لڑکی طرف اس لیے اس ایک فکرے میں ہی آہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے اور لڑکی دونوں کی اصلاح فرما دی کہ لڑکا بھی دیندار ہو اور لڑکی بھی دیندار ہو ٹھیک ہے اب دعا کرتے ہوئے اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے دنیاوی باتیں سوچ زیادہ آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا میں اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اثر نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو ہمیشہ اس کا دین اور اس کی جو اچھی باتیں نیک عمال ہیں ان کی طرف تو جو یہ انسان دعا کرے کہ اچھا دیندار اور اچھے عمل کرنے والا انسان مجھے ملے اور میرے نصیب اس لیے کہتے ہیں ہم کہ جب اپنے دعا کرو رشتے کے لیے تو نیک نصیب ہونے کی دعا کرو ایسا خامد کی طرف لیے دعا کرو جو دیندار بھی ہو جس کے عمال بھی اچھے ہوں جو پڑا لکھا بھی ہو جو کیرنگ بھی ہو تیار محبت کا سلوک کرنے والا ہو اپنی بیوی سے اعتماد قائم کرنے والا ہو یہ نا دھوکہ دے رہے ایک شادی اپنی طرح سے یہاں کر لی اس کے بعد معاملے آ جاتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کہیں اور بھی دوستیاں جل رہی تھی ایسے لڑکوں سے پناہ مانگنی چاہیے اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے انسان کو دعائیں بھی نیک ہونے دعاوں کا بھی طریقہ ہے نیک دعا کرو یہ صرف یہ نہ دیکھو کہ فلان لڑکا بڑا خصورت ہے بڑا سمارٹ ہے بڑے اس کا پیسے ہیں تو وہ مجھے مل جائے بلکہ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی میرا نصیب نیک کرے اور جب نصیب نیک ہوگا تو اس میں ساری نیکیاں شامل ہو جائیں گی ٹھیک ہے جواب مل پورا وجہ دیکھ نہیں ٹھیک ہے شامل Airlines